بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی ٹیم کر کیا رہی ہے ہیدر علی جو ہمارے مسلسل کیجڈ ڈروپ کرے جارہے ہیں آسیف علی فلوپ ہوئے جارہے ہیں شاہین ہمارے فٹ نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ہو کیا رہا ہے بابا رازم کیا کر رہے ہیں فقر زمان کو بھار بٹائے ہوئے اس سے متعلق ہمارے ساتھ بات کریں گے سب سے بلے سمیر سمیر ہمیں بتائیں کہ یہ پاکستان ٹیم میں چل کیا رہا ہے یار یہ رسینڈلی آپ دیکھا جائے ایشیا کب سے ایشیا کب سے دیکھ رہا ہوں کہ یار جارانہ بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے یار آپ ایک بندے کو موگا کیوں نہیں دے رہو جب آپ کو پتا ہے خوشیل شاہر نہیں چلے آپ نے ان کو پورے ایشیا کب میں گسیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہیدر علی آیا ہے ہیدر علی کو آپ گسیٹ رہو کیا بلتے ہیں انگلینڈ کی سیریز سے یار یہ کوئی طریقہ تھوڑی نہ ہے یار آپ خود بھی تو دیکھو یار آپ دوستی یار ہی نبا رہے ہوئے کیا کر رہا آپ ہر میچ ہمارے کو ہر اٹیک دے رہا بھائی اس سے پہلے بھی تو ہمارے کتنے میچی سوئے جب سر فراد احمد کی کپتانی تھی لیکن آج تک ایسا تو نہیں ہوا کہ یار اتنا ہر اٹیک والا میچ ہوا آپ فائنل دے گو ایسی زی کا فائنل ہوا تھا ایسی زی چیمپنے ٹروپی کا فائنل یار ہمارے کو ہر اٹیک دے رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں اب اتنا بڑا ہمارا ملک ہے آپ بھی کرکٹ کے بہت کریزی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ بھی کھیلتے ہیں اور بھی بہت سارے لئے تو ہمارے ہی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بہت ہمارے پات ابھی آپ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کب میں دیکھ لو سائم ایوب آپنر ہے یار آپنر کا کام کیا ہوتا ہے یار آپ بات چھوڑو آپنر کا کام کیا ہوتا ہے ہٹ کرنا وہ چاہتا ہے کہ پہلے بہت سے میں ہٹ کروں کل کا میں دیکھ لو ایسا لگ رہا اس لیے سے کھیلے پہلا آور ایک رنگ دوسرا آور دو رنگ دو آور میں تین رنگ پاور پلے میں اور دونوں ویلڈ کلاس ٹاپ تھیری کے بیٹسمن بابر اور ریزوان پتہ نہیں کیا تاریم اس طرح کیسے کھیلتا ہے بابر آدم کے اگر بات کریں ایشیا کب سے لے کر اب تک ان کی کوئی پرفومنس نہیں ہے بس بیش میں ایک آج پچاس بنا دیئے تو بنا دیئے بابر آدم مسلسل فلوپ ہوئے جا رہے اور محمد ریزوان کا بھی یہی حال ہے محمد ریزوان محمد ریزوان فلوپ بھی ہو رہے ہیں اس کے ذات گیندے بھی بہت زائے کر رہے ہیں پاور پلے جو ہوتا ہے ہٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ پاور پلے میں ہٹ کرنی ہوتی ہے ہمیں ٹرائے سریز کا فائنل ہوئے ہے ہم لوگ نیوزیلینڈ سے کیسے جیتے ہیں نواز نے جیتا ہے بھائی اگر آپ مینچ دیکھو کے تو بھائی دس ہور میں ساٹھ بولوں پر سکسٹی ایٹ رن بنایا ریزوان نے اور شان محسود نے مل کے اچھے تو یار اس کے پاپ میڈل آرڈر پر تم پریشر داز دو گے تو بچے گا کیا پھر یار آپ کو یاد ہوگا ایشیا کب میں افغانستان سے ہمارا مینچ تا اس میں پوری ٹیم نے کیا کیا آخری میں آکے آخری میں آکے نصیم شاہ نے جو بولر ہیں بیٹسمن تو ہیں ہی نہیں نا وہ ان کا کیا کام بیٹنگز ہے لیکن انہوں نے آکے ہمیں میچ نکال کر جب ہمارے اپنر ہوتے ہیں جب بولتے ہیں نا یار ٹاپ ٹین میں ہمارے اپنر آتے ہیں تو ہمیں نہ دل مطمئن ہونا چاہیے گا ہمارے اپنر ہی کر کے ساتھ لیکن پاکستان کر کے ٹیم کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شروع کے ایک آور میں دو آور میں دو وٹے گل جاتی ہیں تو لائن پہ لائن لگ جاتی ہے کوئی لمبی پارٹنرشپ نہیں ہوتی جیسے انڈیا نے کیا کیا پاکستان کا اگنس اکتیس پہ چار آؤٹ اس کے بعد ان کا آؤٹ کب ہوا ہے بیس میں آور میں پانڈے آؤٹ ہوا ہے یہ کہتے ہیں میڈی ٹوڈر انڈیا کی بات چھوڑو ٹھیک ہے ابھی آپ شاہین کو کس وجہ سے کھلا رہا ہے شاہین تو بھی فٹ ہے ہی نہیں ابھی آپ لائنس مینٹ دیکھا ہے انہیں آخری بول پہ آخری بول کا آپ نے دیکھا آخری بول پہ وہ باپ کیسے رہا تھا باغن نہیں جا رہا بیچارے سے آپ اسی کو کلبردستی کلا رہے باؤندری پہ بول جاری ہے اس نے ڈائی اس لیے نہیں مالی کہ میری جنہ وہ ٹانگ مینجری میں ہو جائے ٹانگ مینجری میں ہو جائے یہ تو آپ شلفیج گیم کھیل رہا ہے یا آپ بطن کے لیے اپنے ملک کے لیے جات تو محمد وسیم نے اتنی ڈوٹس بول کری ہے اتنے ڈوٹس بول کری ہے اور محمد نواز جو انہوں نے اپنا لاسٹ آور اتنا خراب کرا ہے انڈیا کے اگینس اور زمبابے کے اگینس اگر دیکھا جائے تو لاسٹ میں تین بولوں پہ تین نم دے گئے تین بول پہ صرف تین نم نواز نے بنانے تھے جس میں سے وہ نہیں بنا سکے کس بات کی یہ ورلڈ کلاس بیسمنٹ ہے نہیں نہیں آپ نواز کو کچھ نہیں بول سکتے آپ نواز کی کیا نواز بولر ہے ٹھیک ہے اب اس کو بلا وجہ کا آپ آر لاؤنڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہو ٹھیک ہے اب بیسمنٹ ہے یار اپنار نہیں چل لے ہمارے یار ایتھا ریلی کو آپ بلا وجہ میں آپ ایتھا ریلی کو کوئی نہیں بولا نواز رہا رہا ہے لیکن نواز کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تین بول پہ تین رن نہیں بنا سکے ایک بول ڈوٹ کر دی دوسرے پہ آؤٹ ہوگا ہے یار آپ وہ بھی میچ دیکھ سکتے ہو کیا بولتے ہیں ابھی لاؤس ٹیم جو میچ ہوا تھا ویسنڈیز کا چھے بول پہ چار رن چاہیے تھے اور ایک میچ سے جیت گئی تھی بائی میچ ہے یار میچ میں ہو سکتا ہے یہ اب یہ بات چھوڑ دو تین بول پہ تین رن چاہیے تو ہم کیوں ہار گئے یہ بات چھوڑ دو یار یہ گلت بات ہے آپ رزوان جو بند ہیں آپ سارے نواز پہ جال لے آپ مجھے ایک بات بتائیں آسف علی کی ٹیم میں کیا جگہ بنتی ہے آپ نا ہر جگہ آپ چینل بھی دیکھ سکتے ہو ہر کوئی یہاں تک کے نیوز چینل والے بھی کس کو بول لے رزوان اور بابر یہ دونوں جو کھیل لے ہیں اپنے لئے کھیل لے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کے متعلق کرکٹر کیا ہوتا ہے یہ کہ آپ نے آئے ایک بول جو میلی چھککا آپ کے دوسری بہت بہت بھی آپ سے نہیں کھیل جانے آپ افیدر علی کو اپنینگ کرا کے دیکھ لو ہو سکتے ہیں وہ اپنینگ صحیح کر لیں میں نے سب سے پہلے میچ میں دیکھا ہے نیوزیلینڈ و اوسٹریلیا والے میں کونوے کے کچھ چار سے پانچ رن نے رہتے ہیں سنچری کے اندر لیکن انہوں نے سنگل لے کر دیا کیوں کیونکہ انہوں نے بولا کہ ٹیم کے لئے رن چاہیے میری سنچری ہونا پلیئر اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے ٹیم کے لئے کے لئے بابر اور عزبان کیا کرتے ہیں اپنے اپنے پچاس ساٹھ بناے اور نکل لئے تو پاکستان ٹیم کی پرفومنس جو ہے وہ دن با دن ڈاؤن ہوتی جاری ہے اس پر بات کرنے کے لئے موجود تھے ہمارے ساتھ دو دو تشجیہ کار تو اب ہمیں اجازت دے اگلے شو تک کے لئے خدا حافظ